موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عشرت ساقب سے خبریں سنیے وزیراعظم نے چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے پاکستان کی عظم کا اعادہ کیا ہے نشکاری کے وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان مختلف شعبوں میں مشترکہ منصوبوں کی وسیع گنجائش موجود ہے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ عالمی برادری ملک کی اقتصادی پولیسی کی مطرف ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں قابض فوج نے گزشتہ ماہ کے دوران ریاستی دہشتگردی کی مسلسل کاروائیوں میں سترہ افراد کو شہید کیا خبریں اب تفصیل کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے عوامی جمہوریہ چین کے پچھتر میں یوم تاسیس کے موقع پر چین کے صدر شیجن پنگ وزیر اعظم لی چیانگ اور چین کے عوام کو مبارک بات پیش کی ہے انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ہمیں صدر شیجن پنگ کی بصیرت افروز قیادت میں چین کی شاندار ترقی اور کامیابیوں پر فخر ہے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور چین مضبوط بندھن میں بندے ہیں اور ان کی صدہ بہار تذبیراتی تعاون پر مبنی شراکداری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور چین ایک خطہ ایک شہرہ منصوبے کے تحت سی پیک کی کامیابی یقینی بنانے کے لیے مکمل طور پر پرعظم ہیں وزیر اعظم نے پاکستان کے جانب سے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحقم کرنے کے لیے چین کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھنے کے عظم کا اعادہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف نے عبد المجید تیبون کو عوامی جمہوریہ الجیریا کا ایک بار پھر صدر منتخب ہونے پر مبارک بات دی ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ وہ الجیریا کے صدر کے ساتھ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں بالخصوص تجارت اور سرمایہ کاری میں پاکستان اور الجیریا کے ساتھ تعلقات کی مضبوطی کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کے خواہ ہیں ملیشیا کے وزیر اعظم داتو سری انور ابراہیم کل سے جمعے تک پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے ملیشیا کے رہنما اپنے پاکستانی ہم منصب شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں داتو سری انور ابراہیم کے ہمراہ وزراء نائب وزراء اور عالی حکام پر مشتمل عالی سطح کا وفت بھی ہوگا دورے کے دوران وہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کریں گے فریقین، تجارت، روابط، توانائی زراعت، حلال سنت، سیاحت، ثقافتی تبادلوں اور عوامی رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں پاک ملیشیا تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے وسیع جنڈے پر تبادلے خیال کریں گے نشکاری کے وزیر عبدالعیم خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان مختلف شعبوں میں مشترکہ طور پر کام کرنے کی وسیع گنجائش موجود ہے انہوں نے یہ بات آج موسکو میں پاکستان اور روس کے تجارت اور سرمایہ کاری فورم کے پہلے اجلاس سے خطاب میں کہی انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ فورم دونوں ملکوں کے درمیان نئے دو طرفہ تعلقات کا آغاز ہے وزیر نشکاری نے پاکستان میں کاروبار کے لیے پرکشش اور سازگار محول کو جاگر کیا اس موقع پر روس میں پاکستان کے صفیر محمد قالد جمالی نے پاکستان اور روس کے درمیان دو طرفہ تجارت کی حجم پر اتمنان کا اظہار کیا جو ایک ارب ڈالر سے تجابز کر چکا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اقتصادی تعلقات بڑھانے کے لیے روس کے ساتھ کام کرنے کا خواہش مند ہے وزیر اطلاعات و نشریات اطاولہ تارر نے کہا ہے کہ اقتصادی اشاری مصبت ہیں ذریعہ مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہو رہا ہے روپیہ مستح کم ہو رہا ہے اور مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ ایک مخصوص جماعت اس عمل کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جماعت اپنے مقاصد میں کبھی کامحاب نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ عالمی برادری بھی اس بات کی توسیق کرتے ہوئے ملکی معاشی پولیسیوں کی تعریف کر رہی ہے یونیسف کی ایک ایزیکٹیو ڈائریکٹر کیترین رسل نے لبنان میں تیزی سے بگڑتی انسانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خوراک اور عدویات کی فراہمی کے عصم کا عیادہ کیا ہے ایک بیان میں انہوں نے لبنان کے جنگ سے تباہال علاقوں تک انسانی امداد کی باحفاظت فراہمی یقینی بنانے پر زور دیا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں گزشتہ ماہ کے دوران قابض فوج نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی مسلسل کاروائیوں میں سترہ کشمیریوں کو شہید کیا کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کے جاری کردہ تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق شہید ہونے والوں میں چودہ کشمیریوں کو معورہ عدالت اور جالی مقابلوں میں شہید کیا گیا اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذیروں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو.gov.p کے اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں